سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب پر سلام دی ہو اللہ کی خاص رحمتیں اور برکات اس مہینے اور اس مہینے کے بعد آپ پر نازل ہوں let's sit comfortably relax your body and mind آج ان سب کو اپنے دل کی سکرین پر لاتے ہیں جن کے ساتھ ہم بہت سا وقت گزارتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان کی چہروں کو ذہن ملائے کبھی کبھی ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں آپس میں بہت سی اُلجنیں ہوتی ہیں بہت سی اُمیدیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی expectations ہمارے رشتوں کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں جو پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں اُلجنیں گڑواہٹیں آنے لگتے ہیں ٹکڑاؤ ہونے لگتا ہے رشتیں اُلجنے لگتے ہیں آئیے آج ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہر انسان مجھ جیسا نہیں ہو سکتا میری طرح سوچ نہیں سکتا ہم سب الگ الگ ہیں ہر روح اپنے اپنے سفر پر ہے ہر روح کے experiences اصول challenges زندگی گزارنے کے طریقے سوچنے کے طریقے آدات سب مختلف ہے دو روحیں ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی ہم سب ایک دوسرے سے الگ ہیں غلط نہیں ہے وہ جو ہیں جیسے ہیں انہیں انہیں ویسے ہی کبھول کیجئے ہو سکتا ہے وہ آپ کی مطابق perfect نہ ہو مگر ان کو جیسے وہ ہیں جیسے ہمارا رب ہمیں ہماری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کبھول کرتا ہے بلکل ویسے ہمیں اپنے پیاروں کو ایکسپٹ کرنا ہے the way they are ان کی خوبیوں اور ان کی خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کیجئے اگر کوئی کمزوری یا خامی ہے بھی تو اپنے آپ کو بتائیے اور سمجھائے کہ ان کی وہ خامی اور کمزوری مجھے disturb نہیں کرے گی میری ایکسپٹنس پیور انرجی اور میرے اندر کی پاور میرے پیاروں کو طاقت دے گی کہ وہ اپنی کمزوری کو overcome کر سکیں اور perfect بن سکیں مجھے لوگوں کو control نہیں کرنا بلکل ان کو inspire کرنا ہے imagine کیجئے کہ میرے پیور وائیبریشنز میرا یقین بھروسہ trust عزت محبت ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا رہی ہے انہیں اور مجھے قریب لے کر آ رہی ہے ہماری رشتے ایک بار پھر سلج رہے ہیں خوبصورت مزید خوبصورت ہو رہے ہیں آج دن بھر لوگوں سے expect کرنے کی بجائے ان کو accept کیجئے جیسے وہ ہیں accept them the way they are how wonderful exciting beautiful and easy day